یعنی اگر میں کہوں گا تو کسی کو برا لگے گا کیونکہ جو شیعاتین انسانوں میں ہیں وہ تو سب زیادہ رمضان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں من الجندتی ونناس دیکھیں جی اس طرح کی کوئی ڈیٹیز تو احادیث میں نہیں آئی ہیں صرف بخاری مسلم میں کے سرکش شیعاتین کو جکڑ دیا جاتا ہے سوال نمبر ایک ہے جو رمضان میں کون سے شیعاتین کے جکڑے جانے کا ذکر ہے کیا سارے شیعاتین جکڑے جاتے ہیں کیا انسان کا نفس بھی ایک شیطان ہے کیا وسوسے ڈالنے والا شیطان بھی رمضان میں جکڑا جاتا ہے مربانی فرما کر تفصیلی رہنمائی کریں دیکھیں جی اس طرح کی کوئی ڈیٹیز تو احادیث میں نہیں آئی ہیں صرف بخاری مسلم میں کے سرکش شیعاتین کو جکڑ دیا جاتا ہے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ دنیا کا ہر شیطان جکڑ دیا جاتا ہے کیونکہ جو شیعاتین انسانوں میں ہیں وہ تو سب زیادہ رمضان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں من الجندتی ونناس یعنی اگر میں کہوں گا تو کسی کو برا لگے گا آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں کہ دیوبندیوں کو گمرا کرنے والے شیعاتین کون ہیں وہ کہیں گے دیوبند کے علماء دیوبند سے پوچھیں گے بریلویوں کے علماء احادیث سے پوچھیں گے ان کے علماء وہ کہیں گے احادیث کے علماء شیعہ کہیں گے ان کے علماء وہ کہیں گے شیعہ کے علماء تو یہ جو شیعاتین جن کے اوپر کنسینسز ہے سارے مقاطبے فکر کا وہ تو رمضان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ایسے نظر آتے ہیں کہ جناب ویسے تو آپ ان کے قابو نہیں آتے جمعہ کی بھی دوسری ازان میں پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اڑا آئے ہو نا قابو تو وہ آپ کو اتنے درس دیتے ہیں اتنے درس دیتے ہیں کہ آپ تنگ آ جائیں اور خدا نہ خواستہ آپ اتقاب بیٹھ جائیں فجر کے بعد درس زور کے بعد درس اثر کے بعد درس مغرب کے بعد درس وہ صرف آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے اپنا عمل کرنا خود یہ تو ذرا مشکل کام ہے تو یہ شیعتین تو ازاز ہیں نا جن نتی من ناس جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی باقی سرکر شیعتین جگڑے جاتے ہیں چھوٹے موٹے شیعتین تو پھرتے رہتے ہیں انسان کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن جو ہے وہ اٹیچ کر دیا ہے واللہ تعالیٰ نے ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی فرمایا لیکن اللہ نے مجھے اس پر طاقت دی میں نے اس کو مسلمان کر لیا وہ اب مجھے وہ بھی صرف سچائی کی ترغیب دلاتا ہے نبیل اسلام کے ساتھ جو جن ہے وہ مسلمان ہے یہ دعویٰ کوئی اور شخصکار ہی نہیں سکتا نہ حضرت ابوبکر عبر عثمان علی نہ آپ کے بزرگ بابے نہ میرے امام میرے تو بابے نہیں ہیں میرے تو امام ہیں کوئی بندہ نہیں تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرہ چلیں صرف نبیل اسلام کی گرنٹی اس لئے ہم کہتے ہیں امام آزم ان کو کہیں امام ان کو مانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ساتھ رہتے ہیں باقی جو نفس ہے یہ شیطان نہیں ہے ظہرہ یہ انسان کا اپنا حصہ ہے روح تو بڑی اچھی چیز ہے روح تو نفس میں مطمئنہ بھی ہے اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں یہ موت کے وقت اہل ایمان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی آ میرے نیک بندوں میں شامل ہو میری جنت میں داخل ہو جائے تو یہ بھی نفس مطمئنہ بھی ہے انسان کا نفس شیطان نہیں اور نبیل اسلام کی بخاری مسلم حدیث آپ نے فرمایا یہ کوئی نہ کہے کہ میرا نفس شیطان ہو چکا ہے اس طرح کے الفاظ نفس کے لئے استعمال نہ کریں وہ تو روح ہے اللہ کی طرف سے اب اس کو کوئی خبیص بنا دیتا ہے انسان خود کرتا ہے اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی لیکن اللہ کی طرف بڑھو گے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی رائیں ان کے لئے کھول دیں گے ہر راہ ان کو خدا تک لے جائے گی ایک بار سچائی کے ساتھ نکلے تو صحیح تو شیعتین قید کیے جاتے ہیں لیکن نفس اور بری عادتیں جو آپ کو لگی ہوئی ہیں ظاہر ہے وہ کچھ سوچ تو نہیں آف ہونا ایک دم بھل افیکٹر میں نظر آتا ہے کہ اگر پہلے دس نمازی ہیں تو اب پچاس نمازی ہیں اور ایک محول سا بن جاتا ہے اس کا مطلب وہ واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ سرکش شیعتین جگڑے گئے ہیں باقی تھوڑا وہ تو ظاہر ہے گیارہ مہینے تک ایک سائیکل میں پیڑل مارتے رہے ہیں آپ اس کے بعد پیڑل مارنا چھوڑ بھی دے تو ایک مہینے تک تو وہ چلتی رہے گی تو شیطان نے اتنی تھبکیاں دی ہوتی ہیں گارہ مہینے تک تو وہ تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا بھی لے تو وہ اپنے زور سے تو چل رہی ہوتی ہے لیکن اب اس وقت پیڑل کا زور نہیں ہوتا آپ تھوڑی سی بریکیں لگا لینا تو آپ اس غلط ٹریک سے دوسرے ٹریک کی طرح اپنی گاڑی کو لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ایک موقع دیا جاتا ہے یہ کہیں نہیں آیا کہ جی اب رمضان آیا تو کوئی مصطلی گناہ کرے گئی نہیں ایسے تو نہیں ہیں رمضان میں بھی رمضان کی راتوں میں بھی لوگ کتنی کتنی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ماجگاہ بنی ہوتی ہیں برائیوں کی ایسی عید رات آپ دیکھ لیں بخشش کی رات ہے اس رات کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ کہیں نہیں آئے کہ سارے شیعتین کر